بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلبہ آج ہم تعلیم المنطق کا سبق نمبر اکتالیس پڑھیں گے اور ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے اکس نقیز کی تعریف اور محصورات اربع کا اکس نقیز آئیے پہلے ہم اکس نقیز کی تعریف کر لیتے ہیں اکس نقیز کی تعریف یہ ہے کہ قضیہ کی جزے اول کی نقیز جو ثانی کی جگہ اور قضیہ کی جو ثانی کی نقیز جو اول کی جگہ اس طرح رکھنا کہ عجاب صلب بھی برقرار رہے اور صدق بھی برقرار رہے اس کو اکس نقیز کہتے ہیں یعنی مطلب یہ ہے کہ موضوع کی نقیز نکال کر محمول کی جگہ اور محمول کی نقیز نکال کر موضوع کی جگہ رکھنا اس طرح کہ عجاب صلب بھی برقرار رہے اور صدق بھی برقرار رہے یعنی اگر اصل قضیہ موجبہ ہو تو اکس بھی موجبہ ہو اور اگر اصل قضیہ سالبہ ہو تو اکس بھی سالبہ ہو اور صدق کے باقی رہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اصل قضیہ سچا ہو تو اکس بھی سچا ہونا چاہیے اگر یہ شرطیں پائی جائیں اور موضوع کی نقیز کو محمول کی جگہ اور محمول کی نقیز موضوع کی جگہ رکھی جائے اور یہ شرطیں پائی جائیں تو اس کو اکس نقیز کہتے ہیں جیسے مثلا آپ اس کی ایک مثال سمجھیں کلو انسان حیوانن اس کا معنی ہے کہ حیوان کا ثبوت ہے انسان کے ہر ہر فرد کے لئے اس میں انسان موضوع ہے اور حیوان یہ محمول ہے انسان کی نقیز ہے لا انسان اور حیوان کی نقیز ہے لا حیوان کیونکہ ہر شئے کا رفع اس کی نقیز ہوتی ہے تو انسان کا رفع لا انسان اور حیوان کا رفع لا حیوان تو انسان کی نقیز یعنی لا انسان کو حیوان کی جگہ اور حیوان کی نقیز یعنی لا حیوان کو انسان کی جگہ رکھیں تو بنے گا کل لا حیوان لا انسان معنی اس کا یہ ہے کہ لا انسان کا ثبوت ہے لا حیوان کے ہر ہر فرد کے لئے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی سلب ہے ہر اسے کہ جسے حیوان کی سلب ہے وہ یہ ٹھیک ہے کہ جسے حیوان کی سلب ہے مثل شجر اسے انسان کی بھی سلب ہے پتھر اسے بھی حیوان کی سلب ہے انسان کی بھی سلب ہے تو چونکہ یہ اصل موجبہ اور اکس بھی موجبہ ہے اصل سچا اکس بھی سچا ہے اس لیے یہ موجبہ کلیہ کا اکس موجبہ کلیہ ہے تو کلو انسان حیوانن کا اکس نقیز ہوگا کلو لا حیوانن لا انسانون اکس نقیز کی تعریف کے بعد اب آئیے ہم سورات اربا کے اکس نقیز کو جانتے ہیں کہ محصورات اربا میں سے ہر ایک اکس نقیز کیا آتا ہے تو سب سے پہلے موجبہ کلیہ موجبہ کلیہ کا اکس نقیز موجبہ کلیہ آتا ہے جس طرح کہ اس کی مثال ہم نے اکس نقیز کی تعریف کے اندر جان لی ہے اس کی مثال گزر چکی ہے اعادہ کی ضرورت نہیں ہے نمبر دو دوسرا قضیہ ہے موجبہ جزیہ موجبہ جزیہ کا اکس نقیز نہیں آتا اس لیے کہ موجبہ جزیہ کا اگر اکس نقیز ہم لائیں تو موجبہ جزیہ کا اکس نقیز موجبہ جزیہ ہی آئے گا کیونکہ موجبہ کا موجبہ ہی آنا ہے تو اگر ہم موجبہ جزیہ کا اکس نقیز موجبہ جزیہ لائیں تو وہ ہر جگہ سچا نہیں ہوتا بعض مادوں میں سچا اور بعض مادوں میں وہ سچا نہیں ہوتا اس لیے مناتقہ نے یہ اصول بنا لیا یا کیونکہ منطقی جو قوائد ہیں یہ کلیہ ہوتے ہیں اگر ایک جگہ بھی قائدہ ٹوٹ جائے تو منطقی ایسے قائدے کو چھوڑ دیتے ہیں تو چونکہ ایک مادے کے اندر موجبہ جزیہ کا اکس نقیز اگر ہم موجبہ جزیہ لائیں تو وہ سچا نہیں آتا اس لیے منطقیوں نے یہ اصول اور قائدہ بنا لیا کہ موجبہ جزیہ کا اکس نقیز آتا ہی نہیں مثلا مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ باد الحیوانی لا انسانوں یہ اصل سچا ہے کیونکہ اس کا بانہ ہے کہ لا انسان کا ثبوت ہے حیوان کے بعض افراد کے لیے بلکہ ٹھیک ہے جس طرح کے فرض ہے یہ حیوان کا فرد ہے اور اس کے لیے لا انسان کا ثبوت ہے یعنی وہ انسان نہیں ہے تو لا انسان کا ثبوت ہے اور وہ حیوان کا فرد بھی ہے اس لیے یہ اصل سچا ہے لیکن اگر ہم اس کا اکس نقیز موجبہ جزیہ کا موجبہ جزیہ لائیں تو وہ سچا نہیں ہوتا اس کا اکس نقیز آئے گا باد الانسان لا حیوان اس کا معنی ہوگا کہ لا حیوان کا ثبوت ہے انسان کے بعض افراد کے لیے لا حیوان کا ثبوت ہے انسان کے بعض افراد کے لیے تو انسان کے تو کسی فرد کے لیے لا حیوان کا ثبوت نہیں ہے کیونکہ انسان کے جتنے بھی افراد ہیں ان کے لیے حیوان کا ثبوت ہے جب حیوان کا ثبوت ہے تو پھر لا حیوان کا ان کے لیے ثبوت نہیں ہو سکتا تو اس مادے کے اندر اصل سچا ہے لیکن اگر ہم اکس نقیز لائیں موجبہ جزیہ کا موجبہ جزیہ تو وہ سچا نہیں ہے جب موجبہ جزیہ کا موجبہ جزیہ اکس نقیز سچا نہیں ہے تو پھر موجبہ کلیاں بدری کے علاہ سچا نہیں ہوگا اس لئے منطقیوں نے یہ قائدہ بنا لیا کہ مجبہ جزیہ کا اکس نقیز آتا ہی نہیں تیسرا قضیہ ہے سالبہ کلیہ سالبہ کلیہ کا اکس نقیز ہے سالبہ جزیہ آتا ہے امن الانسانی بفرسن یہ سالبہ کلیہ ہے اس کا معنی ہے کہ فرس کی سلب ہے انسان کے ہر ہر فرد سے اور یہ قضیہ بالکل سچا ہے کیونکہ فرس کی انسان کے ہر ہر فرد سے سلب ہے انسان کا کوئی فرد سلب فرس نہیں ہے اس کا اکس نقیز ہے وہ ہے کہ باد اللہ فرسی لئیسہ بلا انسان یعنی آپ انسان کی جو سلب ہے نقیز وہ نکال کر فرس کی جگہ اور فرس کی نقیز انسان کی جگہ رکھے تو بن جائے گا باد اللہ فرسی لئیسہ بلا انسان اس کا معنی ہے کہ لا انسان کی سلب ہے لا فرس کے بعض افراد کے لئے اور یہ قضیہ بالکل سچا ہے کہ باد اللہ فرسی لئیسہ بلا انسان کہ لا انسان کی سلب ہے لا فرس کے بعض افراد کے لئے جس طرح کے مثلا زید ہے تو زید یہ لا فرس کا فرد ہے کیونکہ زید فرس نہیں ہے اور لا انسان کی زید سے سلب بھی ہے کیونکہ زید کے لئے انسان کا جو ثبوت ہے جب زید کے لئے انسان کا ثبوت ہے تو لا انسان کی اسے سلب ہوگی تو اب زید یہ لا فرس کا فرد ہے اور اس سے لا انسان کی سلب بھی ہے اصل سچا ہے اکس بھی سچا ہے سالبہ کلیہ کا اکس نقیز ہے سالبہ کلیہ آتا ہے نمبر چار سالبہ جزیہ سالبہ جزیہ کا اکس نقیز سالبہ جزیہ آتا ہے جیسے کہ باد الحیوانی لیسا بھی انسانین اس کا معنی ہے کہ انسان کی سلب ہے حیوان کے بعض افراد سے بلکل ٹھیک ہے جس طرح کہ مثلا فرس ہے حیوان کا فرد ہے اور اسے انسان کی سلب ہے اس کا اکس نقیز سالبہ جزی آئے گا وہ اس طرح کہ ہم موضوع یعنی حیوان اس کی نقیز یعنی لا حیوان اس کو انسان کی جگہ اور انسان کی نقیز یعنی لا انسان اس کو حیوان کی جگہ رکھے تو اس طرح اکس نقیز بنے گا باد اللہ انسانی لیسا بلا حیوانین اس کا معنی یہ ہوگا کہ لا حیوان کی سلب ہے لا انسان کے بعض فردوں سے اور یہ بھی بالکل سچ ہے جیسا کہ مثلا آپ دیکھیں کہ گھوڑا گھوڑا یہ لا انسان کا فرد ہے اور اسے لا حیوان کی سلب ہے کیونکہ اس کے لئے حیوان کا جو ثبوت ہے اس لئے لا حیوان کے اسے سلب ہوگی تو یہ تھا سالبہ جزیہ کا اکس نقیز سالبہ جزیہ عزیز طلبہ یہ تھے معصورات عربہ کے اکس نقیز اور اکس نقیز کی تعریف امید ہے کہ آپ آج کا سبق سمجھ گئے ہوں گے اللہ کریم ہمیں علم نافع کے ساتھ حمل صالح اور اخلاص کی دولت بھی عطا فرمائے تو آج کے سبق کے اندر ہم نے جو منطق کا دوسرا مقصد تھا یعنی کہ دلیل و حجت اس کے تمام مبادی کو یعنی جن کے اوپر دلیل و حجت موقوف ہے ان کو ہم جان چکے ہیں دلیل و حجت یہ قضایہ اور احکام قضایہ کے اوپر موقوف ہوتے ہیں تو ہم یہاں تک قضایہ اور احکام قضایہ کی بحث مکمل کر چکے ہیں انشاءاللہ اگلا سبق ہم دلیل و حجت کے بارے میں پڑھیں گے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمارے لئے آسانیہ پیدا فرمائے اور ہمیں اپنی رضا نصیب فرمائے